آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندر سے دو بڑے بیانات سامنے آئے ایک وزیراعظم پاکستان کا بیان اور ایک آرمی چیف کا بیان آرمی چیف کے بیان میں آپ کو دو اہم چیزیں نظر آئیں گی ایک دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم نے سب نے مل کر دہشتگردی کے ناسور سے لڑنا ہے پھر انہوں نے بات کی کہ کیسے گورننس کی خامیوں نے ماملے کو خراب کیا ہوا ہے اور شہادتوں کے ذریعے گورننس کی خامیوں کے نقصانات کو ہم پورا کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی اہم لائن آپ کو نظر آئے گی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اس کو نتائج بھگت نہ ہوں گے اس کے علاوہ وزیراعظم نے وہاں پر کیا کہا اور سیکیورٹی اور سیاست کے معاملات کی اوپر اسلام آباد کے اندر فضاء کیسی بن رہی ہے آپ یہ منتاج سنیے اور اس کے بعد ہم آپ کو ریپورٹرز کے ذریعے بتائیں گے کہ سیکیورٹی اور سیاست کے معاملات پی ٹی آئی کی احتجاج کی حوالے سے کیا بن رہے ہیں پشاور سے آپ کے سامنے ریپورٹ ہوگی اسلام آباد سے آپ کے سامنے ریپورٹ ہوگی لاہور سے آپ کے سامنے ریپورٹ ہوگی اسی پروگرام میں رانہ سناللہ ہمارے پاس آئیں گے اور پیشین گویاں کرنے والے فیصل وارودہ بھی ساتھ ہوں گے لیکن پہلے سنیے وزیراعظم پاکستان نے کیا کہا اور جیل سے عمران خان نے کیا پیغام بیجا ہر موقع کو پر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دینے لانگ مرشز کر لیں یا پر ترقی اور خوشحالی کے منار کھڑے کریں بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی عمران خان نے انہیں کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں یہ خان صاحب کی آخری کال ہے نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری کال ہے نہ یہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے نہ اس کے اوپر کوئی ایشو ہے یہ پانی کا بلبل ہے چوبیس بھی آ جائے گی کامرل منور اسلام آباد سے محمود جان بابر بیورو چیف لاہور سے اور زیشان بخش بیورو چیف پشاور محمود جان بابر اور زیشان بخش بیورو چیف لاہور ہمیں جوائن کر رہے ہیں تینوں بہت شکریہ محمود جان بابر پشاور سے آب ہمیں بتائیے گا کہ تیاریاں کیا ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر مختلف قسم کی خبریں مل رہی ہیں کہ تیاریاں ہیں بھی لیکن پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کنفیوجن ہے وہاں پر پیسے بھی ڈسٹیبیوٹ کیا جا رہے ہیں بعض لوگوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں یہاں پر آکے عمران خان سے بھی ملتے ہیں اور اپکس کمیٹی میں انٹیرم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصویر بھی آتی ہے اور پیچھے وہ آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے تھے اوہے آئی جی میں تجھے گرفتار کروں گا ذرا بتائیے پشاور کی صورتحال کیا ہے جی تلس صاحب پشاور میں جو چل رہا ہے یہ اس سے پہلے تیاری کے انصاف میں کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم تھا کہ تیاری کے انصاف کو کسی کی پرواہ نہیں چاہے وہ جاتا ہے یا جاتی ہے پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کو سمیٹھنے کی کوشش کی جا رہی خیبر پختنخواہ میں بھی آپ کو معلوم ہے دو تین قسم کے گروپس ہیں علی امین صاحب سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں کچھ ان پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں جو دو تین بار وہ واپس آئے اسلامباد سے جس طریقے سے آئے تو لوگ اس طریقے اس بار علی امین اگر اکیلے ہوتے تو لوگوں نے اس طرح نہیں نکلنا تھا کیونکہ لوگوں کو وہ اعتماد نہیں رہا تھا تو اب وہ لوگوں کو رازی کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں آج بھی اسد کیسر اور بشا بی بی کی ملاقات کی خبر آئی ہے کہ جو پارٹی کے اندر ڈیفرنسز ہیں تو اگر اسے ختم کر دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا اور اس بار میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پارٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں چوبیس نومبر کو شاید انہوں نے بالکل اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہے ایک ایسی صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی ہے ایک سطح پہ یہ ہے عام ورکر جو ہے جتنا وہ پہلے اس کی موٹیویشن کا ایک لیول ہوتا تھا وہ ابھی دیکھ رہا ہے کہ پارٹی کر کیا رہی ہے اس بار کارکن کے لیے وہ کیا فیصلہ کر رہی ہیں ابھی تک کارکن جو ہے وہ اس کا وہ سامنے نہیں آیا کہ وہ کیا کریں گے باوجود اس کے کہ اس مرتبہ کارکنان کی پر بڑا تکیہ ہے بلکل لوکل لیول سے لوگوں کو نکالنے کی باتیں ہم سن رہے ہیں تنظیم کو متحرک کیا جارہا ہم لاہور سے پنجاب کی صورتحال کے جازہ لیتے ہیں زیشان پنجاب نے پچھلے اس قسم کی کاؤز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا بلکہ خیبر پختون خواہ سے ان کے چیف منسٹر اپنے کافرے لے کے پنجاب کی طرف روانہ ہوتے رہے اور وہی خبریں بنتے رہیں اس مرتبہ میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن کا بیان دیکھ رہا تھا وہ تو بہت تاڑ میں لگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی اس مرتبہ ہم سرپرائز دیں گے آپ کو وہ کیا ہے جی تلت صاحب بلکل لاہور سمیت اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو مجموعی طور پر بڑے ڈھکے چھپے طریقے سے دور ٹو دور کیمپین کچھ جگہوں پر کی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے تحریک انصاف کا ایک ماضی کی روایت رہی ہے کہ وہ بابانگے دوھل اپنا کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا اس کی کیمپیننگ کرتے تھے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے بلا شبہ اس دفعہ اس طرح کا وہ مومنٹم نظر نہیں آرہا تنظیم پر پریشر ہے لیکن تنظیم بھی جو سینٹرل پنجاب کی ہے وہ چند روز قبل ہی نئے لوگوں کو عوضے دیئے گئے ہیں تنظیمی اختلافات پنجاب میں بھی موجود ہیں اور بڑے شدید قسم کے اختلافات ہیں کوئی سینٹرل لیڈر اس طرح سے میدان میں موجود نہیں ہے جو ساری قیادت کو لیڈ کر سکے اپوزیشن لیڈر ارکان اسمبلی کی حد تک ضرور افیکٹیو ہیں ارکان پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ ان کے ساتھ یونائٹیڈ ہیں ان کو لے کر تو وہ کچھ چیزیں مختلف اصلہ میں پلان کر رہے ہیں لیکن جو پنجاب کی گراؤنڈ ریالیٹی اگر میں دیکھوں اور ماضی کے جو تحریک انصاف کے دعوے اور وعدے رہے ہیں کارکنان سے تو بظاہر کوئی اس طرح کا موثر ابھی تک آج کی تاریخ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس قسم کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی تہم ایک چیز جو ذمہ دار ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم میں سے نہ تو کوئی پشاور جا رہا ہے نہ ہی اسلامباد جا رہا ہے ہم چوبیس کو لاہور سے ہی روانہ ہوں گے اور باقی ازلا کے لوگ اپنے ازلا سے نکلیں گے لیکن دوسری طرف جب پارٹی کے اندرونی ذرائع سے ہم نے بات کیوں نے کہا ہمیں تو کوئی ٹرانسپورٹ دینے کو تیار نہیں ہے ہمیں تو حالات نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم پنجاب سے یا لاہور سے یا لاہور کے جو پنجاب کے دوسری ازلا ہیں ان سے باہر کیسے نکلیں گے تو وہ جو ایک طرف چوبیس کی کال تو ہے لیکن جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بات کی جائے دو لوگوں کو یہ منڈیٹ مل گیا تو اس نے بلا شبہ جہاں لوگ پہلے کنفیوز تھے وہاں بریسٹر گوھر کا اور علی امین کو آج کی ملاقات کے بعد یہ منڈیٹ ملنا کہ آپ جائیں اور بات کریں تو اس چیز نے کارکنان کو مزید کنفیوز کیا ہے جن انڈویجولز نے جانا ہے وہ تو جیسے بھی ہوگا کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے لیکن اصل امتحان اس وقت تحریک انصاف کی اس قیادت کا ہے جن کو ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ اگر ارکان پنجاب اسمبلی پانچ ہزار اور ارکان قومی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز دس ہزار تک کے لوگ لے کر نہ نکلے تو وہ اگلی دفعہ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو ان کی اس وقت کی قیادت کے لیے ایک لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے جس طرح محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ دو اینڈ ڈائی کی سیچویشن ہے تنظیمی ایفرٹس کر رہی ہیں لیکن بظاہر دکھائی نہیں دیتا اگر آپ کو میری آواز داری تو اگر آپ نکلیں چوبیس کو تو اتنی بڑی تعداد میں یا اس سے دس فیصد بھی اگر آپ لے کے نکلیں تو آپ نے روڈز کے ذریعے ٹریول کر کے چار سو کلیومیٹر سفر کرتے ہوئے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور آپ کو دھونکی کیفیت کا بھی پتہ ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ رستے میں پیٹل پمپس بھی بند ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کو اگر رکاوٹوں کا سامنا ہے پھر تو چوبیس تاریخ تو چھبیس بھی ہو سکتی ہے لیٹ می آس کمر نہ ہو کمر یہ تو آپ نے پشاور اور پنجاب کے مرکز کی صورتحال جانی اسلام آباد کیسی تیاری کر رہا ہے کیونکہ میں سن رہا ہوں کہ کنٹینرز آ رہے ہیں مزید اور باوجود اس کے حکومت وقت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اعتجاج فزل آؤٹ کر جائے گا اور کنفیوزن کا ذکر ہم نے سنا غزی شان سے اور بابر سے اسلام آباد میں کیا تیاری ہے جبیل قلطل صاحب جو اسلام آباد میں تیاری کی گئی ہے وہ پہلے سے جتنے بھی دھرنے یا جلوس یا ریلیا یہاں پا رہا ہی ان سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں آج وزارتہ داخلہ میں ایک اہم اجلاس ہو اس میں چار بڑے فیصلے کیے گئے تھے ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ اس میں اگر کوئی سٹوڈنٹس پارٹی سپیٹ کریں گے ان کی جتنی اصناد ہوں گی تعلیمی اصناد ان کو کینسل کر دیا جائے گا جو لوگ اس میں آئیں گے ان کے شناختی کارڈ بلوک کر دیا جائیں گے پاسپورٹس جو ہیں وہ ان کے منسوخ کر دیا جائیں گے یہ باقاعدہ وزارتہ داخلہ میں آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس دفعہ جو لوگ اس میں احتجاج میں شامل آکے یہاں پر ان ریسٹ مچائیں گے ان کے لیے یہ طریقہ دوسرا بائیس ہزار پولیس کی جو نفری ہے وہ پنجاب سندھ اور ایف سی اور رینجرز کی اس کے لیے وزارتہ داخلہ کو لکھا گیا اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ تئیس تاریخ تک یہ نفری جو ہے وہ یہاں پر پہنچنی شاہی ہے تاکہ ان کی ڈپلائیمنٹ کی جا سکے بائیس ہزار کنٹینرز بائیس سو کنٹینرز جو ہیں وہ ابھی سے آرڈر کر دیا گیا ہیں یہ صرف ریڈ زون اور جو ایکسٹینڈیڈ ریڈ زون ہے اس کے لیے ان کنٹینرز کو استعمال کر جائے گا کسی بھی طرح سے ریڈ زون کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی پہلا جو ان کا چھبیس نمبر چونگی اس کے علاوہ رواہ ٹی کروس گورڑا اور فیضاباد یہاں پر یہ کنٹینرز نظر کیے جائیں گے اور تمام نفری جس میں پنجاب ایف سی رینجرز یہ تمام لوگوں کو یہاں پر تائنات کیا جائے گا ریڈ زون کی جو اندر کی سیکیورٹی اور رینجرز کے حوالے کی جائے گی اس حوالے سے ہر روز ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے کیونکہ گزشتہ روز ایک تحریک انصاف کے جو لیڈران ان کی جانب سے بیان سامنے آئے کہ ہمارے کارکنان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اسلامباد پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں اسی وجہ سے آج وزارت داخلہ میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں ایسے ہات سپورٹ ان کا تائین کیا گیا ان کے جیو فینسنگ کا فیصلہ کیا گیا جہاں پہ افغان لوگ جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ جب دھرنا ہوا تھا تو ایک سو چھوالیس افغان پہنچ گئے کمر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے سے زیادہ وسائل ڈپلائے کیے جا رہے ہیں پہلے سے زیادہ تنظیم کا استعمال کیا جا رہا ہے پہلے سے زیادہ کنٹینز لگیں گے کیونکہ پچھلے دھرنوں سے پی ٹی آئی نے بھی کچھ سیکھا ہوگا ہوفیلی سیکھا ہوگا لیکن اسلامباد کی انتظامی ہے تو کافی کچھ سیکھا اگر میں محمود قوکلی آپ کے پاس آؤں بشرا کا کیا رول ہے اس سارے تنظیم کے معاملات کے اندر جو آڈیو لیک ہوئی اس میں تو بشرا آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ مسلمان کون ہے بشرا آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ کلمہ گو کون ہے بشرا آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ تصویریں کس نے بنانی ہے بشرا آپ کو سب کچھ بتا رہی ہے لیکن بشرا کا امپیکٹ کیا ہے وہاں پر کہاں پر موجود ہے اور وہ کیسے کنٹرول کرتی ہیں ان سارے معاملات کو میرا خیال میں دو باتیں بہت واضح ہو گئی ہیں ایک تو بشرا بی بی کے بارے میں جو یہ بات تھی کہ وہ گریلو خاتون ہیں وہ اب ان سیاسی بیانات اور ان تقریروں کے بعد گریلو خاتون نہیں وہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر سامنے آئیں لیڈر کے طور پر سامنے آئیں ان کے آنے سے جو فرق پڑا ہے وہ صرف علی امین گنڈاپور کو پڑا ہے اس طریقے سے وہ آئے پھر ان کی کہانیاں جو تھی تو اس سے ان کے جو نقصان ہوا تھا میرے خیال میں بشرا بی بی کے آنے سے وہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ سائیڈ اس کی کور ہو گئی ہے اور اب جو اسے زیادہ افرٹ کرنی پڑتی ورکر نکالنے میں اب وہ جو ہیں ان کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں اس خیبر پختنخواہ میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کہ ابھی تک اس نے کوشش ہی نہیں کہ پارٹی کے لوگوں نے ہم جائیں گے عمران خان کے لیے جائیں گے اور وہ نکالیں گے چوبیس اکتوبر کو اپنے لوگوں کو نکال کے خود جائیں گے ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سو فیصد پارٹی بشرا بی بی کے آنے سے بھی متحد نہیں ہو رہی اگر کوئی بڑی افرٹ نہیں کی گئی تو وہ لوگ اپنی سطح پہ جائیں گے اور وہ کوئی عام معمولی لوگ نہیں ہیں وہ ایمینیز ہیں ان کے پاس ان کے ورکرز ہیں ان کے علاقوں کے لوگ ہیں عزیشان کوٹلی اگر آپ بتائے گا تو زمان پارک کے اندر کیا فیلنگ ہوگی ہم نے دیکھا کہ آج علیمہ نے بھی اپنی پریزنس دکھائی اور علیمہ نے عمران خان کو کوٹ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کی اور پریس کانفرنس کی ادھر بشرا ہے پشاور میں زمان پارک لاہور میں ہے اور علیمہ نے آج پنجاب کی قیادت کے بعض لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کنٹراسٹ بھی کریئٹ کیا تو کیا اب یہ دونوں نے اپنے اپنے جو علاقے جو ہیں وہ تار لیے ہیں کہ بشرا جو ہے پشاور کو قابو میں رکھے گی اور علیمہ جو ہے وہ لاہور کو قابو میں رکھے گی ایسا ہے یا یہ محض اتفاق ہے نہیں تلیت صاحب یہ محض اتفاق ہے کیونکہ اگر دونوں میں کوئی کوارڈینیشن ہو یا کوئی رابطہ ہو تو یہ یقینا پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگا لیکن دونوں دو مختلف اینڈز پر موجود ہیں صرف جو ایک ان میں کامن چیز مشترک ہے وہ امران خان ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں یہاں موجود ہیں اور دونوں اپنے اپنے اینڈ پر امران خان کے نام پر لوگوں اور کارکنان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امران خان کا خلا موجودہ قیادت میں سے کوئی بھی پور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پارٹی کے اندر انٹرنل ڈیفرنسز اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی دھڑا دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے طور پر سب کی کوشش ضرور ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو وہ اپنی کہیں نہ کہیں اپیرنس کریں کیونکہ این ممکن ہے کہ یہ کال اگر واپس لے لی جاتی ہے تو جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے یا جو کھل کر سامنے نہیں آتے تو ان کے لیے مشکل ہوگی رہی بات زمان پارک کی تو زمان پارک میں کسی قسم کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی نہ ہی وہاں پر کوئی اجلاس ہو رہا ہے بلکہ جو لاہور اور پنجاب کی قیادت ہے وہ ابھی تک اس نکتے پر بھی نہیں پہنچ سکی کہ اگر انہوں نے چوبیس کو نکلنا ہے تو کیا انہیں لیبرٹی راؤنڈ آباؤڈ پر اکٹھے ہونا ہے ماضی میں کذافی سٹیڈیم اکٹھے ہوتے تھے وہاں ہونا ہے پھوکر نیاز بیک کے بریج پہ اکٹھے ہونا ہے یا شادرہ پر جیٹی روڈ پہ اکٹھے ہونا ہے یہ معاملہ صرف لاہور کا نہیں ہے پورے سینٹرل پنجاب کے تمام تر جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہیں کسی کے پاس کوئی واضح ہدایت نہیں ہے کہ انہوں نے نکلنا بھی ہے اور جانا بھی ہے یا نہیں لیکن این ممکن ہے کہ کوئی ان کا ایک بیک اپ پلین بھی ہو کہ نکل کر جانے کی بجائے راستوں کو روک کر کوئی نیا سینٹ کریئٹ کیا جائے تاکہ اگر آپ ہمیں نہیں جانے دیتے تو پھر ہم کسی کو بھی نہیں جانے دیں گے اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ دکھا کچھ اور رہے ہو لیکن بیک اینڈ پہ کوئی اور پلیننگ بھی یہ بلکل یہ این ممکن ہے لیکن اسی قسم کے حالات نے تو پھر نو مئی کریئٹ کیا تھا یہی ہوا تھا کہ جب آپ نے مقامی لوگوں کو مقامی ٹارگٹس دے دیئے تھے تو نو مئی کی بنیاد یہی بنی تھی اگر ایک آدھ ہدف ہوتا کہیں پہ جانے کا اسلامباد کی طرف آنا تو صرف ہنگامہ اس طرف ڈائریکٹ ہوتا لیکن چونکہ آپ نے نو مئی میں یہ کیا اور مقامی طور پر لوگوں کو ڈائریکٹ کیا تو نو مئی ہوا بلکل قوکل آخر میں کمر اسلامباد کی بندش کے بارے میں لوگ مجھ سے بہت پوچھ رہے ہیں کہ کب سے بند ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے تو بائیس سو کنٹینر کی بات کر کے ہمیں خوفزدہ ہی کر دیا جی بلکل بائیس سو کنٹینرز اور بائیس ہزار کی نفری جو ہے یہ بھی پہلی دفعہ اطلع تھا اسلامباد میں ہوگی جس میں رینجرز ایف سی اور یہ پنجاب اور سندھ کی نفری بھی ہوگی تو یہ اس علیہ سے دیکھا جائے تو تائیس تاریخ جو ہے یہ ڈیڈ لائن دی گئی اور فاقی پولیس کی جانب سے تمام اداروں کو کہ ان کی نفرییں بھی یہاں پر پہنچے کنٹینرز بھی یہاں پر آج اور جس جس جگہ پر جرسی بیریر سیمنٹ کے بیریر رکھنے ہیں ان کی جگہوں کا بھی تائین کر لیا گیا ریڈ زون تو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جبکہ جو ایکسٹینڈیڈ ریڈ زون جو اب زیرو پوائنٹ تک ہوگا وہ بھی اس کو بھی مکمل طور پر سیج کیا جائے گا کل سے شروع کریں گے کل رات بودھ سے شروع کریں گے جو میں رات سے شروع کریں گے کب سے تلزی صاحب ٹونٹی تھرڈ جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے وزارت داخلہ کو یہ کہا گیا کہ تمام جو ڈیپلائیمنٹس ہیں وہ ٹونٹی تھرڈ سے یہ کرنا شروع کر دی جائیں گے اور اسلامباد کو مکمل طور پر سیج کرنا ہے جو بیرونی جو رواد ٹی کروس ہو گیا گلوڑا کا علاقہ اس کے علاوہ چھبیس نمبر جنگی اور فیضاباد اس کو بعد میں بند کر جائے گا لیکن تائیس تاریخ کو اسلامباد کا ریڈ زون اور جو ایکسٹینڈیڈ ریڈ زون ہے اس کو سیل کر دی جائے گا آپ پتینوں کا بہت شکر ہیں